سائنس کے نظر میں تدفیر کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے گروہ سرگرہ میں عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مردے کے پوٹی یعنی پکھانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ناقابل برداش بدمو بھیلنا شروع کرتا ہے جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں یہ اعلان ہوتی ہی بچھو اور تباہم کیڑے مکوڑے انسان کی جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں انسان کا گوش کھانا شروع کر دیتے ہیں تطفیم کے تین دن بات سب سے پہلے ناق کی حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھ دن بعد ناقوں گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ کھلنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن بعد پیٹ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور دیگر ارزہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ساڑھ دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے نو دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک سال بعد ہڈیاں وہ سیدہ ہو جاتی ہیں اور بلا آخر جس انسان کو دفنایا گیا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے دوستو غور میرے دوستو غور کرو غرور تکبر حرص لالچ گھمن دشمنی حسد بوگز جلن عزت وقار نام اہدہ بادشاہی یہ سب کہا جاتا ہے سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے مٹی سے بنا ہے مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے پانچ یا چھے فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے دنیا میں اکثر اکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے والا دنیا پر حکومت کرنے والا قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے لہذا انسان کو اپنی عبدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پور سکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا چاہیے مرم اور اپنی عبدی اور خاتمہ بالکر کرنا چاہیے موسیقی